السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دیسی زائقہ دروج کے چینل پہ آج ہم بنائیں گے کچھومبر اچار تو کچھے امبیوں کا کچھے آموں کا کچھومبر اچار کیسے بنتا ہے دیسی سٹائل میں آپ کو دکھائیں گے اور بہت ہی آسان طریقہ اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو آموں کا آم کا اچار جو ہے وہ بھی ڈال کے دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ڈلتا ہے تو چونکہ کچھومبر اچار امبیاں ہیں آم ہے کچھے تو اس کا ڈال لیں اور اس کو آپ رکھ سکتے ہیں چاولوں کے اوپر ڈال کے کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو آپ ایزیلی کھا سکتے ہیں تو آموں کو آپ نے اس طرح بریگ بریگ کٹ لینا ہے اور اب یہ ہے کہ اس کو کٹنے کے بعد ان میں جو مسالے ڈالے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو ساست بتا دیتی ہوں حلدی ڈال دینی ہے دڑا مرچ ڈال دینی ہے اس میں اور نمک ڈال دینا ہے تو نمک جو ہے وہ آپ نے اپنی آموں کی کوانٹی کو دیکھ کے اس کے مطابق ڈالنے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے آم آدھا کلو ہیں اور اس طرح ان کو آپ نے کٹ لیا ہے تو اس کے اندر آپ نے آدھا کلو میں کم از کم جو ہے وہ ایک کپ جو چھوٹا ہوتا ہے چائے کا وہ آپ نے بھر کے ڈالنا کیونکہ نمک اس میں زیادہ ڈالتا ہے تو اس میں کلونجی بھی ڈال دی ہے سوکھے میتھرے بھی ڈال دی ہیں ان کو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا کوٹ کے پھر آپ نے ڈال لینا ہے اس کے بعد اس میں آپ نے ڈال دینا ہے اس کا چومبر اچار میں آئل نہیں ڈالنا اس کو سرکے کے ساتھ اس کو ہم نے رکھنا ہے کیونکہ آئل اس میں نہیں ڈال دی یہ کچھ دیر کے لیے رکھا جاتا ہے زیادہ دیر تک یہ نہیں چلتا اور ویسے بھی یہ سرکے میں زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس میں سرکہ ڈال دیا ایک کپ جو ہے وہ چھوٹا کپ جو ہے ہاف کپ بڑا کپ نہیں لینا وہ آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے ایک دن کے لیے اسی طرح کھولے برطن میں رکھ دینا ہے ڈھانپ کے ایک دن کے بعد پھر آپ نے اس کو کسی بھی جار مرتبان میں کسی بھی ڈیبیا میں ڈال لینا ہے تو یہ دیکھیں جو اس نے پانی چھوڑا ہوا ہے یہ پانی آپ نے نکالنا نہیں ہے وہ پانی آپ نے اسی طرح اس کے اندر رکھنے تو یہ اسی پانی کے ساتھ جو ہے وہ اچار جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گا اور اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو الحمدللہ یہ ایک چومر اچار بہت ہی آسان طریقہ اور بہت ہی مزے کا ہے یہ کسی بھی چیز کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں صبح کے ناشتے میں لنچ میں اور رات کے ڈینر میں تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے آم جو ہے وہ ان کو سب سے پہلے آموں کو دھو لینا دھونے کے بعد ان کو سکا لینا یعنی خوشک ہوں پھر اس کو ان کو کاٹنا ہے اور کاٹنے کے بعد ان کو کسی بھی صورت نہیں دھونا اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ ہمارا جو ہے وہ آج کچھومبر اچار تیار ہے اس کو آپ کسی بھی ڈیبے میں ڈال کے رکھیں اور کھائیں اور انجوائے کریں یہ اچار جو ہے وہ چاولوں کے ساتھ تو بہت ہی مذکہ لگتا ہے جیسے پچھلی ویڈیو میں ڈال چاول بنائے تھے تو ڈال چاول کے ساتھ اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم اچار جو ہے وہ آموں کا کس طریقے سے ڈالتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آم کا اچار نہیں ڈالنا آتا ابھی آم کا چونکہ سیزن نہیں ہے اچار ڈالنے کا جلدی کرتے ہیں ان کو اچار ڈالنے میں تو اچار ڈالنے کے لئے کم از کم جو ہے نا وہ کچھ منت کا انتظار کیا جاتا ہے تو اس میں آپ جیسے سامن اور بادوں سٹارٹ ہوئے دیسی مہینے تو اس صورت میں آپ اس کو اگست کے سٹارٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اگست کے لاسٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں تو جتنے پرانے عام ہوں گے اتنا ہی اچھا اچار جو ہے وہ ڈالے گیا جزاک اللہ ان کثیرہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پہلے آئیکان کریں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی